اسلام علیکم بولیوز ہیڈکوارٹرز میں خوش آمدید میں ہوں آمنا اکرم میں ہوں سید رزید اور میں ہوں آپ کے ساتھ وریشہ ظلفقار ہے نائی صاحب جان چکے ہیں آج قبروں میں بات کریں گے بلوچستان میں بارش اور سیلاف سے تاریخ کی بدترین تباہی کوئٹہ کے نواہی علاقے غزہ بند میں گاڑی سیلاوی ریلے میں بہ گئی خواتین اور بچوں سمیت پانچ افراد جانبہک یکم جون سے اب تک امواد کی تعداد دو سو سے زائد ہو گئی صوبے میں اکیس ہزار پانچ سو سے زائد مکانات منہدم ہو گئے چھے مرکزی شارعہیں بری طرح متاثر ہوئیں اٹھارہ پل بھی ٹوٹ گئے ایک لاکھ سے زائد مویشی حلاق ہو گئے جبکہ دو لاکھ اکر پر کھڑی فصلیں تباہ ہو گئیں متاثرین کی بحالی اور نقصان کے ازالے کے لیے ڈی جی پی ڈی ایم اے نے چودہ رکنی کمیٹی قائم کرتی گھر تباہ فصلیں برباد لوگ بیجار و مددگار بلوچستان بارش اور سیلاب سے تاریخ کی بترین تباہی کا شکار کوئٹہ کے نواہی علاقے اسابند میں گاڑی سیلابی ریلے میں بہ گئی تین خواتین اور دو بچے چانبہ حق یکم چون سے اب تک مچموعی امباد دو سو سے تچاوز کر گئیں ہب ڈیم اور بارخان آشیانی ڈیم اوور فلو ہونے لگے قلاب دلہ میں سیلابی ریلہ سب کچھ بہا لے گیا توبہ چکزائی میں کئی گھنٹے تک جاری رہنے والی بارش سے بستیاں صفحہ ہستی سے مٹ گئیں ہوساقیل میں سیلابی ریلوں سے سو سے سائد مکانات منحدم ہو گئے قریبی اور نشیبی علاقوں میں عبادی کی محفوظ مقامات پر نقل مقانی جاری مصدونگ میں گرد چمک کے ساتھ تیز بارش نشیبی علاقے سیرے آبا گئے ندینالوں میں تغیانی کھڑی فصلیں تباہ سیلابی پانی گھروں میں داخل کچھے مکانات کر گئے کانگ ٹیم کے سپیلوے سے پانی اوورفلو پانی گھروں میں داخل کنداوہ کا سمینی راستہ پھر محتل ہو گیا صحبت پور کو تحصیل مہجی پور اور سن سے ملانے والی واحد شہرہ بھی پانی کی نصر ہو گئی سیکر ادہاتوں کا صحبت پور اور سن سے سمینی رابطہ منقطع ہو گیا قلات کے علاقے بشمی میں ندی بپھڑ جانے سے پانی گھروں میں داخل سمان پہ گیا لیویس کے جوانوں نے مکینوں کو محفوظ مقام پر منتقل کیا متاثرین کی بحالی اور نقصان کے اصالے کے لیے ٹی جی پی ڈی ایم میں نے چودہ رکنی کمیٹی قائم کر دی مانسون کی بارشوں نے زلہ صحبت پور کے کئی علاقوں میں بھی تباہی مچا دی ہے متعدد دہات مومن پانی داخل ہو گیا ہے اسی بارے میں تفصیلات حاصل کریں گے ساول ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں ساول آگاہ کیجئے گا کنوں کا کیا کہنا ہے پلکل اس وقت میں گوٹ تنبو خان بنگلزہی کے گوٹ میں کھڑا ہوں جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں چاروں طرف گاؤں میں پانی آ گیا ہے اور ادھر تقریباً 20 سے 25 گر ہیں وہ زیر آب آ چکے ہیں ان کا بہت بڑا نقصان ہوا ہے ہمارے ساتھ ایک اس گاؤں کے ریائشی موجود ہیں آئیے ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کا اس سیلا میں کتنا نقصان ہوا ہے ہمیں جو آئے تو سیلا برسات کا سلسلہ تھا برسات ہو گیا چوار اور بارہ گھنٹے کے بعد برسات ختم ہو گیا تو اچانک ہم گھروں میں بیٹھے تھے مانجوٹی شاخ میں کھنڈ لگا جی بالکل آپ نے ایک شریکی باتیں سنی ان کا یہی کہنا تھا کہ اس پانی کے آنے سے ہمارا برسان ہوا ساول سے آگاہ کرے تھے مائن نمائندہ آپ کا بہت شکریہ اور کوہلو میں بھی ہر طرف سباہی کے مناظر ہیں سینکڑوں کچھے مکانات منحدم ہوئے ہزاروں کی تعداد میں مویشی بھی سیلا بھی ریلوں میں بہ گئے مزید بتا رہے ہیں بولیس کے نمائندہ زیبدار جی زیبدار تک کلی علن اوریانی میں موجود ہوں یہاں کے متاثرین سے بھی جانے کی کوشش کریں گے گزشتہ شب کی مسلحہ دار بارش نے کوہلو کہان ماماند گرسنی سمیت زلہ بھر کے مختلف علاقوں میں جلتل ایک کر دی سب سے زیادہ متاثر اس ٹیم تحصیل کہان ہوئا ہے یہاں پہ ایک شہری میرے ساتھ متاثر میرے ساتھ موجود ہیں ان سے جانے کی کوشش کریں گے کہ کس طرح سیلا بھائیا اور کتنی نقصانات آپ لوگ کے ہوئے فرسون جو یہ سیلا بھی صورتحال اختیار کر لی تھی پانی نے یہ آپ کے بائک میں تنگا ندی ہے جو کولو کی بہت بڑی اور نقصان دے ندی ہے اس سے سیلا بھی پانی آیا تھا یہ بائکرون میں آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے گروں کو تقریباً دس سے بارہ گر مکمل طور پر ختم ہو گئے ہیں شکریہ عزیددار آپ کا خبر شامل کرتے ہیں سبی سے جہاں پر سیلا بھی ریلوں نے تباہی مچا دی ہے درجنوں دہا زیرہ آب آگئے ہیں جبکہ چوبیز جبکہ چوبیز گھنٹوں سے ریلوے سرویس بھی موتل ہے اس زمن میں مزید جاننے کی کوشش کریں گے نمائندہ بول نیوز میاں یوسف سے میاں یوسف بتائے گا کہ حال ہے اس وقت متاثرہ علاقوں کی بلوستان میں حالیہ بارشوں کے بعد جو سیلا بھی ریلے آئے ہیں سیلا بھی ریلوں نے بلوستان بالخصوص زیلا سبی کے جو علاقے ہیں جس میں گاؤں تلی یونین کونسل مل اور اس کے علاوہ تیسی لیڑی کے درجنوں جو دہات ہیں وہ سیلا بھی ریلے میں مکمل طور پر تباہ ہو چکے ہیں زہر آب آ چکے ہیں کہ اس وقت بھی جو گھنے جو بادل ہیں وہ آسمان پر چھائے ہوئے ہیں اور اس وقت آسمان پر بادلوں کا راج ہے اس کے ساتھ ساتھ اگرچہ ہم ہیلتھ کی سہولیات کا ذکر کریں تو یہاں بارش کے بعد صحت کی سہولیات کی بھی کافی ضروریات پڑ رہی ہیں اور گزیدہ روز ڈیپٹی کمیشنر کے ساتھ ڈی جی ہیلتھ کازی نور نے باقیدہ طور پر متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا وزٹ کیا بہت شکریہ آپ کا بلوچستان کا ساحلی علاقہ گڈانی جہاں روڈ پر جمع پانی جھیل کا منظر پیش کرنے لگا ہے گڈانی کے گوٹ علاقے زمینی راستوں سے محروم ہیں صورتحال وہاں پر کیا ہے بابر نصیر سے جان لیتے ہیں بابر بتائیے گا پلکل اس وقت میں موجود ہوں بلوچستان کے ساحلی علاقے گڈانی کے گڈانی میں شپ ریکنگ یارڈ روڈ پر یہ روڈ جو شپ ریکنگ یارڈ کے نام سے منصوب ہے لیکن اس روڈ کے وجہ سے کئی گوٹ بھی ہب شہر کے ساتھ منسلک ہیں جو کہ حالیہ بارشوں کی وجہ سے منکتہ ہو چکے ہیں میرے آپ دکھا دیں کہ اس روڈ پر مسلسل بارشوں کی وجہ سے پانی جمع ہو گیا اور ایک جیل کا منظر پیش کر رہا ہے جیل کا منظر تو بالکل اپنی جگہ پہ پیش کر رہا ہے خوبصورت تو لگ رہا ہے لیکن اس خوبصورتی کی وجہ سے اس پانی کی وجہ سے کئی گوٹ جو ہے وہ شہر کے ساتھ منکتہ ہو چکے ہیں وڈیرا خدابش گوٹ سمیت کئی گوٹ اس رستے میں آتے ہیں جو کہ اس وقت ہب شہر سے منکتہ ہیں جبکہ عبداللہ ڈگارزی گوٹ کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ پندرہ روز سے زائد ہو گئے ہیں وہ اب بھی جو ہے وہ شہر سے منکتہ ہیں لوگوں کو یہاں پہ شدید دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ ان کو ذریعہ اپنا خوردنوش کی خریداری کیلئے بھی شہر کی طرف جانا پڑتا ہے اور پنجاب میں بھی بارش اور سہلاب سے تباہی راجنپور کے قریب سیم نالہ ٹوپنے سے آبادی ٹوپ گئے مظفر آباد میں تمام نشیبی علاقے زیر آب آگئے میاوالی اور ساخیل میں بھی ہر طرف پانی ہی پانی مختلف شہروں میں آج بھی بارش کا سلسلہ جاری رہنے کا امکان ہے پنجاب میں بھی ہر طرف پانی ہی پانی سیلاب اور ریلوں نے تباہی مچا دی شنوبی پنجاب میں گلت چمک کے ساتھ طوفانی بارش ہیں چاری راجنپور کے قریب سیم نالہ ٹوپنے سے پورا شہر ڈوب گیا کوہ سلیمان سے آنے والے ریلے نے ہر طرف تباہی مچا دی پہاڑوں پر مسید بارشوں سے ٹی جی خان اور راجنپور میں مسید تباہی کا خدشہ ہے پارش سے دریائے چناب میں درمیانی درچے کا سلاب ایک بار پھر تمام نشیبی لاکھے سے ریاب آگئے میاں والی اور ریسہ خیل میں بھی ہر طرف پانی ہی پانی مختلف شہروں میں آج بھی بارش کا سلسلہ جاری رہنے کا امکان ہے دریائے راوی میں بھارت سے چھوڑا گیا پانی 48,360 کیوسک رہ گیا شادرہ کے مقام پر پانی کا باہاو 29,317 کیوسک ہے دریائے راوی کی صورتحال کیا ہے جان لیتے ہیں بول نیوز کے نمائندے جنید جنید بتائی گا موجود ہوں دریائے راوی پہ اور یہاں پر پانی کی صورتحال کی حوالے سے آپ کو آگا کروں تو جسد کے مقام پر پانی کے اندر جو ہے وہ پانی کے بہاو کے اندر کمی آئی ہے اس وقت جسد کے مقام پر پانی کا جو بہاو ہے وہ 48,000 کیوسک ہے اور شادرہ کے مقام پر پانی کے بہاو کے اندر بھی کمی آئی ہے شادرہ کے باہو کے بقام پر پانی کا باہو جو ہے وہ تقریباً 29000 کیوسک تک جو ہے وہ پہنچ گیا ہے ناظر جو ہے شادرہ کے درائے راوی کے جو ہے وہ میرے کیمرمن آسی پرویز آپ کو دکھا سکیں تو یہ میں اس وقت نے جو ہے وہ راوی کے پرانے راوی پول کے بقام پر یہ موجود اور شادرہ یہاں سے انتہائی قریب اور امید کی جاری ہے کہ یہ شام تک جو پانی کا باہو ہے وہ تقریباً 40000 کیوسک تک جگ پہنچ جائے گا جس کو نچلے درجے کا سلاف تصور کیا جاتا ہے کہ جو یہ جگیوں میں موجود افراد ہیں یہ ان کو خالی کر دیں تاہم صورتحال اسے قدر مختلف ہے کسی نے ابھی تک کوئی یہ ایریا خالی نہیں کیا اور صورتحال پانی کا جو باہو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے یہ عبادیہ خالی نہیں کی گئی تاہم ابھی یہ شام تک جو یہ پانی کا راوی کے اندر پانی کا باہو ہے وہ تقریباً 40000 کیوسک تک جانے کا ایریا گیا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے